جنتی بالا خانے جیسے تم مشرق یا مغریب کے افق میں دور دراز ہلکی ہلکی روشنی کرنے والے شداروں کو دیکھتے ہیں یہ فرق ان کے درمیان آمالِ صالحہ کی وجہ سے ہوگا صحبہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ انبیاء اکرام کے مناظر ہوگی کیا ان تک کوئی اور نہیں پہنچ سکے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیوں نہیں پہنچ سکے گا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے ان میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ پر ایمان لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی یعنی اللہ اللہ کی رسول کی اطاعت کی جنت میں خیمیں بھی ہوں گے اللہ حتی اللہ کا احساس یہ قرآن پاک میں ہے سور رحمان آیت نمبر بہتر میں ہورین ہے روح کی رہنے والیاں خیموں میں یعنی ہو رہے ہیں روح کی رہنے والی جو خیموں میں رہے گی قرآن پاک شر رحمان آیت نمبر بہتر میں ساکھ مل کا خولدار خیمہ ہوگا حضرت ابو مشاہ اشکری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا جنت میں مومین کے لیے ایک موتی کا خولدار خیمہ ہوگا جس کی لمبائی شانٹ مل ہوگی اس میں مومین کی بیویاں ہوگی مومین ان سب کے پاس جاتا ہے بٹھے گا صحبت ہوگی اور ایک دوسری بیویاں اس حال میں نہیں ہوگی کہ وہ دیکھ سکے یہ بھی مسلم حدیت الارواد ترقیب وغیرہ میں ہے اور یہ خیمیں نہ بالا خانے میں ہوں گے نہ محلات میں ہوں گے بلکہ یہ خیمیں باغار اور نہیروں کی کنارے خیمیں قائم کیے ہوں گے سبحان اللہ حضرت عبو سلمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہورین از سر نو پیدا کی جائے گی جب اس کی پیدائش مکمل ہو جاتی ہے تو فریستے ان پر خیمیں نشب کر دیتے ہیں بعض حضرات فرماتے ہیں خیمیں اس وقت نشب کرتے ہیں کہ جب وہ جوان ہو جاتی ہے کیونکہ نوجوان رڑکی کی عادت یہ ہے کہ وہ پردے کے ساتھ الہیتہ کو پسند کر دی ہے یہاں تک کہ اس کا خواوین لے جائے اسی طرح اللہ تعالی نے بھی ہوروں کو پیدا کیا اور ان کو خیموں کے پردوں میں پابند کر دیا یہاں تک کہ ان کو اپنی اولیاء دوستوں کے ساتھ جنت میں ملا دے سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن پشود رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں مسلمان کی ایک بہت پسند دا بیوی ہوگی اور ہر پسند دا بیوی کیلئے ایک خیمہ ہوگا اور ہر سیمے میں چار دروازے ہوگی اور ہر دروازے سے روزانہ ایک حدیعہ توفہ کرام اس بیوی کے پاس پہنچے گا جو اس سے پہلے حاصل نہیں ہوگا یہ بیویان نہ تو خواوینوں کے ساتھ اکڑوں دکھائے گی نہ اونچہ کھولے گی نہ ان کے موہ سے بد ہوا ہوگی نہ نافرمان ہوگی یہ ہو رہن یہ ہو رہن جنتی ہوگی چھپائے ہوئے لعلہ کی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں خیمہ خلدار ہوگا اور آٹھ کلومیٹر آٹھ کلومیٹر میں اس کے دروازے چار ہزار سونک کے پٹھوں گے یعنی کیوار ہوں گے اور حضرت ابودردس سے روایت ہے خیمہ ایک ہی گھوڑ کا ہوگا یعنی ایک ہی لکنے یا ایک ہی پتھر یا ایک ہی ہیرہ یا ایک ہی موتی ایک ہی گھوڑ کا ہوگا جس کے ستر دروازے ہوں گے جو ایک گھوڑ سے بنائے گئے ہوں گے سبحان اللہ خیمہ کی بلندی خیمہ کی بلندی حضرت عبداللہ ابن قیس ابو مرشا عاشیزری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انساز فرمایا خیمہ خولدار موتی لوگ لوگ کا ہے اس کی لمبائی اوپر کی طرف ساڑھ مل ہے اس کے ہر جاویے میں اہل خانہ بیویاں غلام لڑکے لڑکیاں جن کو دوسرے جاویے والے نہیں دیکھیں گے ان کے پاس جنتی جایا کرے گا دوسری اس کے پاس جنتی جایا کریں گے دوسری بیویاں ہوگی گا اس حالت میں ان کو نہیں دیکھیں گی سبحان اللہ خیمہ اور کیسے ہوں گے امہات المؤمن مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اسے عرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ انساءت فرماتا ہے ہو رہی ہوگی خیموں تھیری یہ خیمے کیا ہے پاکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انساءت فرمایا مجھے وہ ذات کی تسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے جنت میں کو تاج پہنایا گیا ہوگا اس کے اس کے سونے کے ستر دروازے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عبدالملیق ابن حبیب قرطبی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں مجھے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ جنت کے خیموں میں ہر خیمہ جو قولدار گہور سے بنایا گیا ہوگا اس کا طلوع یعنی لمبائی بتیس بتیس کلومیٹر کی چوڑائی بتیس بتیس ہوگی اور اتنا ہی اونچہ ہوگا جس پر یاکود گوہر کا کام کیا ہوگا اور ہر تخت پر بہت سے رنگین بستر ترتیب دیے گئے ہوں گے جو ایک دوسرے کے اوپر سجائے ہوئے ہوں گے اور ہر تخت پر اور ہر تخت کے سامنے ایک کپڑا ہوگا جس نے خیمے کے پردے میں کیا ہوگا یہ گوہر یاکود جبرجت کے سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوگا اور ہر درخت پر اور ہر تخت پر ایک خورین میں ایک بیوی جلوہ افروج ہوگی جس کا نور سورج کے نور کو مان کر دے ہیں فقہ کر دے ہیں ہر موتی موتی ہوں گے اور ہر درخت کے سامنے گوہر کیا کرسی ہوگی جس کے پردے ولیو اللہ چڑھ کر جس کے پردے سے ولیو اللہ چڑھ کر تخت سامنے سامنے علیہ وسلم نے ارسال فرمایا ادنا درجات کے جنتی کا یہ مرتبہ ہوگا کہ اس کے لئے ایک کوبہ لوگ لوگ اور یاکود اور جمندد کا تیار کیا جائے گا جو لمبائی میں جابیہ سے سنا جتنا ہوگا یعنی ملک جابیہ اور ملک احسام کے مشہور شہر دمشق کے قریب ہے وہ ایک دوسرے شہر جتنا لمبا ہوگا جو سنا ملک یمن کا بھی دار الخلافہ ہے سبحان اللہ جنت کے بجھونہ اور بستر ریسم کے ہوں گے اللہ تعالی ارساد فرماتا ہے سورہ رحمان میں آیت نمبر چوپن میں اور وہ لوگ جنت میں تکیہ لگائے ہوئے ایسے فرش بجھونے پر بستر وں پر پیٹھے ہوں گے جن کے اسطر موٹے رسم کے ہوگے اور قائدہ ہے کہ اوپر کا کپڑا بن نسبت سے اسطر کے زیادہ نفیس ہوتا ہے جب اسطر پس برک کا موٹے رسم کا ہوگا تو اوپر بھی کیسا ہوگا بچھونوں کی بلندی اور درمیان کے خاصل ہیں تنی ہوگی جیسے آسمان و زمین کا فاصلہ ایک آسمان و زمین کا فاصلہ پانچ سو سال کی برابر ہوگا تن مزی مسند احمد ترغی ابن ابی دنیا سب میں لکھ روایت ہے حافظ جب نے قیون نے بھی فرمایا ہے یعنی حافظ جب نے قیون فرماتے ہے کہ ہر دو بچھونوں کی درمیان ہر دو بچھونوں کی درمیان آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر فاصلے اور بچھونے ہوں گے اللہ و بر ابی ترمزید دوری منصور حق الاروا جنت ابن کسیب بچھونے کا اوپر کا حصہ نور جامیند کا ہوگا حضر حضر سید رحمد علی فرماتے ہیں ان کا ظاہری اوپر کا حصہ نور جامیند کا ہوگا اور موٹی باری ریشم کے ترمیان کے فاصلے کی مقدار موٹیاند کروشیم موٹیاند کی تفسیر میں حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ اگر اس بچھونے کے اوپر کا حصہ گرائے جائے تو اس کے نجلے حصے تک اوپر کا حصہ گرائے جائے کو نیچے کے حصے تک پہنچنے میں چالیس سال تک فاصلہ ہے اللہ وقت اور جنت ہے جنت پہ یقین کرنا ہے یقین نہ کرنے والا کافر ہے اللہ کی بڑی نائمت ہے جنت اس لئے امام الانبیاء تازار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے واسطے جنت مانگو کیونکہ اتنی بڑی نعمت جو ہے رحمت جو ہے ان کی رحمت نعمت یہ اتنے سے چھوٹے سے دماغ میں آنے سکتی مگر ہے یہاں مان لے قبول یہاں کر لے سوچ مت ہے کیونکہ ہمارا رب جو ہے اللہ سبحان اللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تومے اور مجھے ہدایت نصی فرمائیں اور اسلام کے ارکان ادا کرنگی توفید کا فرمائیں اور ایسے بن جائیں کہ اللہ اللہ کی رسول اللہ والے ہم سے راجی ہو جائے آپ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ فرم ملتے ہیں جنت کیسے ملے گی اس لئے آپ جب بھی نماز پڑھیں نفلی لوزہ رکھیں بلاوت کریں کوئی بھی اچھا نیک کام کریں دھر میں ختم قرآن ہو کوئی اچھا خوشی کا ماحول ہو کوئی گم کا ماحول ہو ایک دوسرے دعا مانگتے ہو فاتحہ پڑھتے ہو اپنے آپ کے بڑے بزرگوں کی قبروں پر جاؤ فاتحہ پڑھتے ہو درباروں میں جاؤ فاتحہ پڑھتے ہو مسجد میں دعا مانتے ہو یا اپنے پیرو مرشد دربار میں خانتہ میں جاؤ دعا مانتے ہو تو دعا کے درمیان دعا سے پڑھ لے بسم اللہ پہ مدر پڑھ پڑھ کے سور فاتحہ سور اخلاص پڑھ کے جو طریقہ ہے وہ پڑھ کر ساری چیزیں مانگیں ساری چیزیں مانگنے سے پہلے اللہ کے واسطے جنت مانگیں کیونکہ اللہ کا واسطہ بہت بڑا واسطہ ہے اور اللہ کے واسطے جنت مانگنا چاہئے اس لئے آپ سے مجالی سے جب دعا مانگیں ہاں دنیا کی ضرورت ہے وہ مانگیں اللہ کے واسطے مانگیں مگر خاص اگر اللہ کے واسطے مانگ رہے ہیں اللہ کے واسطے جنت مانگے جنت بہت بڑی نیویت ہے اللہ کے واسطے جنت مانگے جہنم سے آزادی مانگے اور اللہ اللہ کی رسول کی اتحاد کریں کہ دنیا یہ ہی رہ جائے گی کسی دنیا کے لئے ہم سب کچھ کرتے ہیں تھوڑا تمہار لیے دیر والوں کے لیے استداروں کے لیے بار وچوں کے لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ تھوڑا سا کچھ اچھا کام کریں اور اللہ کے واسطے جنت مانگے سب کے لیے مانگے دن کی خاطر سب سے محبت کریں دن کی بات ایک دوسرے کو ایک دوسرے تک پہنچائیں اللہ کی دن میں مدد کریں اللہ خود کہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی تمہاری اور میری کامیابی ہی کامیابی ہے اسے پہلے ہمیں ارکان پاچ ارکان پورے ادا کرنا ہے اور قرآن درد و سلام کی تصویح کرتے رہنا ہے ماباب کی حقوق ادا کرتے رہنا ہے بال بچوں کے حقوق ادا کرتے رہنا ہے اسے اچھی تعلیم دینا ہے تھوڑا سار رکھ ہے تھوڑے میں تھوڑا جو فرض ہے اس کو نبھانا ہے اپنے زبان کو مٹھا غصے کو ختم اور اپنی چال چلن کو درست اچھی کرنا ہے ہمیں ایسا بننا ہے کوئی دیکھے تو کہے امت مصطفیٰ جا رہا ہے کوئی دیکھے تو کہے فاطمہ خاتون انٹرنب کی قنید جا رہی جائے ہے اپنے آن کو بدلو ابھی نیا سال آیا ہے ایک دوسرے مبارک بات دیتے ہیں کہ بھئی سال مبارک ہو سال تو آتے رہیں گے جاتے رہے گے یہ دعا کرو عمد کا حال مبارک ہو حال بدلے سال تو آئیں گے جائے گے جب ہمارے حال اچھے ہوگے تو سال بھی اچھا دین بھی اچھا رات بھی اچھی گھڑی بھی اچھی اور یہ سب کے لئے ضرورت ہے سب امت مصطفیٰ کے لئے دعا مانگے جو پڑے لکھے نہیں ہے اس کے لئے جو پڑے لکھے ہے اس کے لئے ساری امت کی اصلاح کے لئے ایک دوسرے دعا مانگے اللہ سب کی دعا سنتا ہے ایک دن تمہاری بھی سنے گا روش سنتا ہے تمہاری مگر نہ دینے کی وجہ نہ نظر آنے کی وجہ کچھ تو ہے ہم میں یہاں کمی کہ وہ رحیم کریم کیوں رحمت ناصر نہیں کرتا وہ اپنے آپ اندر جاہ دیرنا ہے کہ کیا کمی ہے اور یہ ساری کمیاں پوری کرنی ہے اور ہوگی اس کی وجہ اطاعت رسول اللہ 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 کی رسول کی دات ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں امجے ہدایت نصیب فرمائیں اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کئی پریشان ہے ان کی پریشان دور فرمائیں حالات اچھے کریں ہمیں وفادار کریں آج بھی وہاں سے تو رحمت ہے آج بھی وہاں سے تو آ رہی ہے آج میرے امت دوا چل لے آج بھی روز ہر گھری ہر آواز آتی ہے آج آج پر ہم بتا نہیں کون سی کون سی ناجائز حرکتوں میں ناجائز کاموں میں کھوئے ہیں کہ ہمیں وہ آواز سنائیں دیتی بزاہر اللہ پانچ وقت تمہیں اور مجھے بلاتا ہے آج 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 اللہ دعوت دیتا ہے تمہ اور مجھے مگر وہ دعوت وہ دعوت کے فرزان وہ دعوت کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا نظر آتا رہے تو پھر ہمیں عمل نہیں کرنا وہ ہی دعوت پر ہم عمل کر لیں تو پھر دن و دنیا میں ہر منظل میں ہمارے دیر کامیابی ہی کامیابی ہے ہم ہم نفس کی طرف نفسانیت کی طرف جا رہے وہ ایک دعوت دے کبول کر لیتے ہیں کیونکہ نفس دھرما ہے اور اللہ روح کی دعوت دے رہا ہے تیری روح کو خوش کر پھر تیرا نفس بے خوش ہوگا رزق ملے گا عمل ہوگا آمال اچھے ہوگے مگر سمجھ نہیں آتا کئی ایسے بھی لوگ ہیں اللہ اسے ہرارتے مسجد کے قریب رہتے ہیں مسجد کے قریب گھر ہے سامنے گھر ہے ازان سنتے ہیں نہیں جاتے نہیں جاتے تو کیا اس میں بڑی بات ہے نہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں اس کے تو نصیف ہوٹے ہوئی ہے کیوں اللہ نہیں گھلاتا اسے اللہ نہیں پسند کرتا اسے اور کئی ایسے بھی لوگ ہیں دو دراز مسجد میں آتے ہیں اور وہی پاس وقت نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگ بھی اگر ہو میری یہ بات سننے میں یا ان کو سنائیں دیتی ہو سنائیں دیتی ہو یا میں کوئی میرے مری تعلیم اگر ہے تو وہ اپنے آپ دل میں جانخیں ہیں کہ بابا صاحب کے پھر صاحب کی ابو جی کی مری تو ہو گئے ہیں مگر اتنے بڑی ہم میں ہو ہے تو یہ کمی کو آپ دور کریں اور اس راستے پر چلے آئیں چلے آئیں اور اسی راستے میں کامیابی ہے جس قرآن کے دا آتیو اللہ واتیو رسول اللہ رسول کی اطاعت کرو اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے اس کو چھوڑنے سے اور کوئی راستے پر جانے سے کھولی کامیابی نہیں ہے اور وہ صرف دل کو منانے کی بات ہے کامیابی شکون اسی راہ میں ہے جس راہ کی طرف جس راہ کی طرف اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ 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 ہمیں بنا رہے ہیں اللہ سے دعا اللہ مزیور تمہیں توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ہر مسلمان کو اللہ اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے والا بنگنا نماز پڑھنے والا درود و سلام کرنے والا سب کی حقوق ادا کرنے والا اس کو جو پسند آئے ایسا بنا دے ایسا بنا دے ایسا بنا دے ایسا بنا دے سلام سلام ی ی ی ، ی ی موسیقی